بسم اللہ الرحمن الرحیم نائد کلاس آج کی ویڈیو میں ہم یونٹ 3 سیٹس اور ریلیشنز کی ایکسرسائز 3.3 سول کریں گے question number 6 ہے given that d equal to a e i e equal to a c f equal to b c then find d cross e intersection f find d cross e intersection d cross f and verify d cross e intersection f equal to d cross e intersection d cross f یعنی کہ ہمیں تین سیٹس given ہیں پہلے ہم نے d cross e intersection f calculate کرنا ہے اور اس کے بعد d cross e intersection d cross f calculate کرنا ہے اور پھر ہم نے تھرڈ پارٹ میں یہ بتانا ہے کہ جو part 1 میں ہم نے solve کیا اور part p میں solve کیا part 2 میں solve کیا ان دونوں کے آنسر آپ کے پاس سیم ہوں گے تو پہلے ہم first part solve کرتے ہیں جس میں d cross e intersection f ہے تو پہلے bracket کے اندر جو ہے e intersection f وہ ہم solve کریں گے یعنی کہ e set اور f set کے درمیان intersection لینا ہے intersection set کا intersection کا مطلب ہوتا ہے دو sets کے درمیان جو elements common ہو تو ان sets کے درمیان c element common ہے تو ہم c کیا لیں گے اس کا intersection آئے گا یعنی کہ e intersection f ہمارے پاس c آ جائے گا وہ element جو دونوں میں موجود ہو تو وہ ہمارے پاس intersection کہلاتا ہے e intersection f ہم نے کیا لکھ دیا c اب اس کا d کے ساتھ cross لینا ہے یعنی کہ d cross e intersection f ہمارے پاس آ جائے گا پہلے d element لکھیں گے جو کہ ہمیں a e i given ہے cross e intersection f ہمارے پاس c ہے تو first element کے سارے elements first set کے سارے elements second set کے سارے elements کے ساتھ لکھیں گے یعنی کہ a c e c and ic ہمارے پاس d cross e intersection f آ جائے گا تو یہ first part solve ہو گیا جس میں ہم نے d cross e intersection f find کرنا تھا اس کے بعد second part ہے جس میں d cross e intersection d cross f solve کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے پہلے bracket کے اندر جو ہے d cross e اور d cross f یہ دونوں calculate کریں گے تو d cross e میں d element لکھا cross e element first set کے سارے elements second set کے سب elements کے ساتھ لکھیں گے pairs بنا کر یعنی کہ a a a c then e a e c then i a ic یہ ہمارے پاس d cross e آ گیا اسی طرح ہم d cross f calculate کریں گے جو کہ اسی ہم نے جو calculate کرنا ہے جو find کرنا ہے اس میں bracket کا دوسرا حصہ ہے d cross f تو یہ ہم نے d set لکھا اور یہ ہم نے f set لکھا d set کے سارے elements f set کے ساتھ باری باری لکھیں گے یعنی کہ a b a c then e b e c then i b and i c تو یہ ہمارے پاس d cross f آ گیا اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو دو ہم نے cross calculate کیا ہیں ان دونوں کے درمیان intersection لینا ہے d cross e intersection ڈ cross f اب اس میں ہم نے وہ pairs لکھنے ہیں جو دونوں میں common ہوں a a یہاں پر ہے لیکن ادھر نہیں ہے a c ادھر ہے اور یہاں پر بھی ہے تو a c ہم نے لکھ دیا اس کے بعد e a ادھر ہے اور یہاں پر نہیں ہے e c یہاں پر ہے اور یہاں پہ بھی موجود ہے تو e c لکھ دیا اس کے بعد آئی اے یہاں پر ہے لیکن آئی اے ادھر نہیں ہے اور آئی سی یہاں پر ہے تو یہاں پر بھی موجود ہے ہم نے آئی سی بھی لکھ دیا ٹھیک ہے تو ڈی کراس ای انٹرسیکشن ڈی کراس ایف ایکول آ گیا ہے اے سی ای سی اینڈ آئی سی کے اس کے بعد تھرڈ پارٹ ہم نے سالو کرنا ہے جس میں ویریفائی کرنا ہے ای انٹرسیکشن ایف ایکول to d cross e intersection d cross f اب یہ third part solve کرنے کے لئے آپ کو اگر paper میں just یہی third part solve کرنے کے لئے آتا ہے تو اس میں آپ نے وہ تمام steps کرنے ہوں گے جو اس سے پچھلی slide میں موجود تھے میں یہاں پہ دوبارہ سے repeat نہیں کر رہا just ہم نے پچھلی slide میں جو d cross e intersection f find کیا تھا وہ part 1 میں وہ ہم نے اس cancer لکھ دیا اور اسی طرح part 2 میں جو d cross e intersection d cross f find کیا تھا وہ بھی ہم نے یہاں پر نوڈ کر لیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان دونوں کے answers the same ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے prove کرنا تھا d cross e intersection f وہ equal ہے d cross e intersection d cross f کے کیونکہ دونوں کے answers the same ہیں تو یہاں تک ہمارے پاس question number 6 تھا مزید کسی بھی exercise کے question کے لئے آپ ہمرا channel visit کریں اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی subject کی online job tuition پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم سے whatsapp پر contact کر سکتے ہیں thank you another day ڈی ciento 1 2 ڈی ڈ提